آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے مطابق گین واپی مسجد کے تعلق سے دی گئی آرکلوجیکل سروے آف انڈیا کی ریپورٹ اس متنازع معاملے میں کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے فرق مخالف اس کا پریس میں انکشاف کر کے نہ صرف توہین عدالت کا مرتقب ہوا ہے بلکہ ایسا کر کے اس نے سماج میں انتشار اور بدمنی ہی پیدا کی ہے بورٹ کے ترجمان ڈاکٹر سید خاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ گین واپی مسجد کے تعلق سے ہندو فرقہ تنظیمیں کئی سالوں سے مسلسل عوام کو گمرا کر رہی ہے اس کی تازہ مثال آرکلوجیکل سروے آف انڈیا کی وہ ریپورٹ ہے جو اس نے عدالت میں داخل کی تھی اور کوٹ ہی کے حکم پر مدیان اور مدیان آلیا کے فراہم کی ہے یہ ریپورٹ ان کے مطالعہ اور تیاری کے لیے تھی تاہم فریق مخالف نے اس کا پریس میں اجرا کر کے نہ صرف عدالت کی توہین کی ہے بلکہ ملک کے سادہ عوام کو گمرا کرنے کی بھی کوشش کی ہے اسی طرح چند ماہ قبل جب سروے ٹیم نے ہاؤز میں موجود فوارے کو اپنی ریپورٹ میں لنگ خرار دیا تھا اس وقت بھی فریق مخالف اس کی خوب خوب تشیر کر کے عوام کو گمرا کرنے اور سماج میں بد امنی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تھی حالانکہ ابھی تک ماہرین کے ذریعے اس کی تحقیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ عدالت نے اس پر کوئی فیصلہ دیا ہے بورٹ کے ترجمان نے آگے کہا کہ اس سے خبل بابری مسجد کے معاملے میں بھی محکم آسار خدیمہ نے بابری مسجد کے نیچے ایک آلشان مندر کے ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن جب بورٹ کی جانب سے ملک کے دس ممتاز ماہرین آسار خدیمہ نے عدالت میں محاکمہ کر کے اس کی پول کھول دی اس کے برعکس خدائی میں پائی جانے والی چیزوں سے بابری مسجد کی حمایت میں دلائل دیئے تو الہباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے اس ریپورٹ کو لائق اتنا ہی نہیں سمجھا اور سپریم کورٹ نے اپنے مشاہدات میں کہا کہ خدائی میں جو اشیاء ملی ہے وہ بابری مسجد کی تعمیر سے چار صدیوں پیش تر کی ہے لہٰذا موجودہ ریپورٹ پر عدالت کا حتمی فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا ہمیں یقین ہے کہ بابری مسجد معاملے میں جو حشر محکمہ آسار خدیمہ کی ریپورٹ کا ہوا تھا اس سے مختلف معاملے اس ریپورٹ کا بھی نہیں ہوگا ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے معتبر اور اہم ادارے فرخہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اپنی اہمیت وہ افادیت کھوتے جا رہی ہیں جوکٹر سید خاسیم رسول علیاس نے آگے کہا کہ بورٹ کی لیگل کمیٹی اور ہمارے وکلا اس ریپورٹ کا تفصیلی سے جائزہ لے رکھ کر مسجد کی انجمن انتظامیہ کے ذریعے عدالت میں پیش کریں گی آل انڈیا مسلم پیسن اللہ بورٹ اس پورے معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں گین ووپی مسجد کی انتظامیہ سے بھی بورٹ برابر رابطے میں ہیں بورٹ کی لیگل کمیٹی بھی پورے معاملے کا جائزہ لیتی رہی ہے انشاءاللہ اس معاملے میں ہر ممکن کوشش کی جائے گی مسلمانوں کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے برابر دعا اور استغفار کرتے رہنا چاہیے وہ مضبب الاسباب ہے ہم ملک کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ عدالت کا حد میں فیصلہ آنے تک وہ اس ریپورٹ پر کوئی رائے نہ بنائیں مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں